بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ فقہ میں اب ہم ایکنومکس اور فینانس پر بات کر رہے تھے تو آج ہم یہ ایک لفظ جو مال اور ٹرانزیکشن سے متعلق کچھ فقی سوالات پیدا ہوئے مختلف ٹائم میں اور آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں کہ فقہاں نے بسیکلی اس کو بقائدہ جو جب بھی مسلمانوں کی حکومتیں بنی تو انہوں نے فقہاں کو کہا کہ بھی آپ یہ قانونی جو جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے تو اب قانون بنائیں تو انہوں نے پھر یہ کیا تھا تو اب بھی یہ ایکزیمپل کے طور پر کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ مال اور ٹرانزیکشن سے متعلق کیا چیز کے جو الیگل ہے اور کونسی لیگل ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک انسانی کام ہے اور انسانی کام کی بیسیس پیس میں غلطی بھی ہو سکتی اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے تو عام طور پر یہ میں عرض کر دوں کہ ہم لوگ یہ غلط فہمی ہمارے ہاں ہے کہ ہم کہ جن مفتی صاحب نے کوئی فتوہ دیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حکم یہ کوئی ضروری نہیں ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے جو فتوہ دیا ہے تو وہ قرآن اور سنت کے این مطابق اور پھر تو وہ دین کا حکم ہے لیکن اگر انہوں نے لوجیکلی خود سوچ کے جو بھی کوئی قانونی شکل میں انہوں نے کوئی سوال کا جواب دیا ہے تو وہ کوئی وہ فتوہ پھر کوئی ایک باقاعدہ دین کا حکم نہیں بنتا ہے تو یہ آپ یاد رکھئے گا تب ہم آگے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں اب یہ کچھ ایکزیمپلز ہیں فقہ کی بکسہ پڑھتے ہیں تو اس میں محال کا لفظ بہت آتا ہے اس کے ایکزیمپل کے طور پہ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب المال تو اب یہ مال ہے کیا یعنی کیا اس سے کوئی کیش مراد ہے کیش فلو مراد ہے یا کوئی اور چیز یا اب سوال ہے یہ اب آپ کی برینسٹارمنگ کے لئے یہ سوالہ طرز کر رہا ہوں کیونکہ اسی کو ابھی لیکچر میں ہم نے تفصیل سے دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اچھا مال متقوم جس کو آپ انگلیشی انگلیش میں کہہ دیں وہ زیادہ کلیر ہے لیگل ایسٹس اور غیر متقوم یعنی اللیگل ایسٹس کیا ہوتے ہیں تو اس میں کوئی فرق ہے یعنی کیسے ایسٹس ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو قانونی طور پر جو حکومت نے اجازت دیا آنچہ ٹھیک ہے آپ جیس کو سیل پرچیز کر سکتے ہیں اور کون سے ایسٹس ایسے ہیں جو کہ اللیگل ہوتے ہیں کہ جس میں حکومت نے یہ تیہ کیا کہ نہیں جی یہ نیا بیچ سکتے یا آپ نہیں خرید سکتے آج کل تو بڑی ایگزیمپلز ہیں پرانے زمانوں میں ہوتی تھی تو فقہ نے اس میں مزید سوچا اور اس میں جو جو ان کے زمانے میں جو جو چیزیں ہوتی تھی انہوں نے بنائی اچھا ہے پھر ایک مال مثلی اور مال قیمی یہ ایک ترمنالوجی فقہ کی بکش میں ہوتی اس میں کیا فرق ہے یہ اب صرف آپ کے ذہن میں برینسٹرومنگ کے لئے ارز کر رہا ہوں آپ کو جتنی بھی آپ نے عربی پڑھی ہو تو یہ مثلی اور قیمی میں کیا فرق ہے آپ بس ایک لوجیکلی خود سوچ لیں لیکن میں اب اس کی تفصیل آپ کے خدمت میں ارز کر دیتا ہوں اسی طرح مال استعمالی اور مال استحلاقی میں کیا فرق ہے استعمالی تو آپ اردو کا لفظی یوز کر لیں استعمال استعمال ہونے والے ایسٹس اور استحلاقی سمپل کہلیں کہ جو وہ ایسٹس کے جو استعمال نہیں ہوتے بلکہ فکس رہتے ہیں فکس ایسٹس اسے اب کہلیں سمپل اچھا انسان کس طرح فنڈ کا مالک بن سکتا اور کس طرح نہیں یہ فقہ میں یہ سوالات ڈسکشنز ہوتی رہیں یہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور پھر معاہدے کہ ایگریمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے اور کسے اسے ختم کس طرح کیا جا سکتا ایگریمنٹ کو اب یہ آپ کہیں گے یار یہ تو موڈرن ایشو ہے واقعی موڈرن ہے لیکن پرانے زمانے میں بھی ایگریمنٹس ہوتے تھے تو اس کو کیسے فقہہ نے سوچا انہوں نے کیا کیا اس کے لئے بقاعدہ انہوں نے ایک قانونی اس کا ایک پورا فارمیٹ بنایا تو یہ میں کچھ آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا تو یہ فقہہ سکولرز نے جو جو کام کی ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اختلاف آپ خود کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انسانی کا اچھا خرید و فروخت میں کس طرح معایدے درست ہو سکتے ہیں اور کس طرح نہیں یہ بھی سوال ہوگا تب ہی آپ کے ذہن میں بس صرف بریم سٹرارڈویں کی عرض کی آپ تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں پہلے ایک بار تھی رشتہات کی جو میتھوڈالوجی ہے جو بہت عرصہ پہلے عرض کر دی تھی آپ کے سامنے لکھا واہ رہا ہے تو اس کے لئے وہی دیکھئے سوال نوٹ کریں اور پھر سوچیں کہ کیا اس میں دین کا کوئی حکم ہے یا محض کوئی دنیاوی معاملہ اور یہ آپ سے مشورہ میں سٹارٹ میں کیا تھا اور اس کو امام شافر رحمت اللہ علیہ جنہوں نے پہلی بک فقہ کی پورا جو اصول فقہ یعنی جو میتھوڈالوجی انہوں نے پہلی کتاب لکھی تھی تو انہوں نے تفصیل سے کہا کہ بھی یہ مفاد اور تعصب سے بچائیں مفاد کا مطلب یہ کہ انسان بس اپنے فائدے کے لئے جو مرضی قانون بنا دے تو یہ تو غلط ہے ایتیکلی غلط ہے اور تعصب یہ ہے کہ آپ ایک اپنے فرقے یا اپنے گروپ یا اپنے مسلک کے لحاظ سے بس اسی پہ آنکھیں بند کر کے سوچتے رہے کسی اور پہ غور نہ کرے تو یہ غلط چیز ہے تو انہتیکل حرکتیں سے ہمیں بچنا ہے پھر آپ قرآن مجید سنت کی آپ سٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو آپ کے ذہن میں سوال آئے ہیں یہ ابھی جو آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی ہیں تو اس میں کوئی دین میں کوئی ہے معاملہ قرآن میں سنت میں کچھ ہے اگر ہے تو پھر اللہ کا حکم ہے یہ تو عمل کرنا حدیث میں پڑھ لیں کہ اگر یہ واقعی آثنٹک حدیث ہے تو پھر اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسے بتایا تھا تو بس یہ چیزیں ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں اور نہ ہو تو پھر ہم قیاس کرتے ہیں لوجیکل ہی کرتے ہیں کہ اگر دین کے اندر جو احکامات ہیں اس سے ملتے جلتی کوئی چیز اگر ہمیں مل گئی تو ہم اس میں سوچتے ہیں تو یہ آپ کی خدمت میں ارز کر دیا یہ تو بس ایک میں نے جسٹ ایک اوورویو کیا تفصیل سے اس میں پچھلے لیکچرز میں ارز کر چکا ہوں آئیے اب ہم وہ جو محال ہے اس پہ بات کرتے ہیں اچھا حنفی سکول آف تھوٹ جو ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کا سکول آف تھوٹ ہے جن سے ان کے سٹوڈنٹس بڑے بڑے سکولرز بنے اور میں نے ارز کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے عراق سے یہ شروع ہوا لیکن عراق سے پھر ان کا ترکی اور پھر اسی طرح ایران ایران سے آگے پھر افغانستان ترکمانستان تاجکستان پاکستان انڈیا ان سب میں زیادہ پھیلے اور یہ دائرہ کے مجورٹی مسلمانوں کی یہ اچھا دوسرے سپین میں زیادہ پھیلے شافری یہ زیادہ افریقہ اور پھر انڈونیشیا اور ملیشیا میں زیادہ سکول آف تھوڈ زیادہ پھیلے اور ہمبلی سکول آف تھوڈ جو ہے وہ زیادہ ہر ممالک میں اور اسپیشلی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اسٹارٹ تو عراق سے ہی ہوا تھا لیکن اچھا آپ کہیں گے عراق میں کیوں ہوا یہ سب کچھ اس لیے کہ عراق ہی ابنو عباس کا وہاں سے زیادہ ڈیویلپ ہوئے اچھا تو ہمبلی سکول آف تھوڈ زیادہ عرب ممالک میں جیسے سعودی عرب میں اور دیگر کوئیت اور دیگر عرب ممالک میں زیادہ تر ہیں اور تمام فقہ کچھ اور سکول آف تھوڈ ہیں جیسے میں نے جعفری سکول آف تھوڈ کرد کیا تھا کہ اب وہ ان کی مجورٹی ایران اور لبنان میں زیادہ اور پاکستان انڈیا میں بھی ان کی بڑی تعداد ہے تو یہ بھی حویلپ ہے اب دیکھئے کہ ہنفی اسکول آف تھوڈ نے مال کس کو سمجھا کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا وہ مال جبکہ مال کے شافی انبلی کہتے ہیں کہ جنہ مال وہ ہے کہ جو مارکیٹ میں جس کی قیمت ہو اب دیکھیں دونوں کے دیفنیشن میں فرق آیا لیکن کوئی فرق نہیں آیا کوئی زیادہ فرق نہیں آیا لیکن اختلاف اصل میں پیدا ہوئے اس سے زیادہ یہ اگزیمپل سے کلیئر ہوتا ہے کہ مثلا ہنفی اسکول آف تھوڈ کے نزدیک مردار جانور کا جسم یہ مال نہیں اور مال جو چیز ہے نہیں ہے اس کو بیچ نہیں سکتے یعنی اصل میں انہوں نے ایک قانونی طور پر جب اس کو بنایا تو انہوں نے اس کے لیے یہ کیا کہ جناب جو چیز ایک مال ہی نہیں ہے تو اس کو پہ کوئی سیل پر چیز ہوئی نہیں سکتی اور جو ہوئی نہیں سکتی تو اس پر قانون بھی نہیں بن سکتا تو اس لیے انہوں نے یہ بنا لیا تھا مثلا مردار جانور ہے تو ایک مرا ہوا جانور کہیں پڑا ہوا ہے تو بھئی اب اس کو کام بیچیں گے تو اس میں کون سی کوئی عدالت میں کون سے معاملات آنا ہے کون سے مقدمہ آنا ہے تو بات ہی ختم انہوں نے نکال دیا لیکن دیگر سکول آف تھوڈ کے نزدیک یہ مال ہے جیچے مردار جانور کے لیے کیمیکلز ہیں کہ ان سے ہم کیمیکل اگر نکال لیتے ہیں اور نکال کے بیچ لیں تو ٹھیک ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حدیث میں ایک 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 ایگزیمپل ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ کوئی مردہ بکری جو ہے نا وہ مری پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے صحابہ کرم کو کہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یہ مر گئی ہے اب لیا کھا نہیں سکتے تم لیکن اس کا یہ جو کھال ہے اس کو تو یوز کر سکتے ہو نا تو کر لو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جو بھی کیمیکل ہیں جو پارٹس ہیں اس جانور کے وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں لیکن کسی اور کام میں آ سکتے ہیں اب جاتے کھال کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کھال کے لیے آپ اس کی جوتے بھی بنا سکتے ہیں اس کی جیکٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا نماز کے لیے آپ کو مسلح وہ بھی آپ کا بنا سکتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے تو یہ اس لحاظ سے جو سکول آف تھوٹس مختلف سے انہوں نے اس پہ سوچا اچھا میں آپ کی خدمت میں یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں سٹڈی کس کس چیز پہ کی یہ ایک اگزیمپل سے عرض کر رہا ہوں اور اس کو اپلائی اپ کریں گے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ انہوں نے جن جن الفاظ کو استعمال کیا ہے تو ان کی بکس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا مال سے کیا مراد ہے اچھا قدیم محناف کے نزدیک مال کا مادی اور حصی ایک فیزیکل ہونا ضروری ہے یعنی جو چیز اگر فیزیکل نہیں ہے تو پھر وہ مال ہی نہیں جیسے غیر مادی اشیا جس کو آپسٹریکٹ آئیٹمز ہیں اس کو رائٹس حقوق کو وہ مال نہیں مانتے لیکن جمہور فقہ کے دیگر سکول آف تارٹس کے سکولرز وہ مانتے ہیں یہ بھی مال ہے لیکن اب مڈرن زمانے میں ہنفی فقہ کے سکولرز نے اپنے پرانے بزرگوں سے اختلاف کیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب جیسے کاپی رائٹس ہیں یا پیٹنٹ ہیں تو یہ ایک بقاعدہ مال ہے اب یہ کیا ہوتے ہیں کاپی رائٹس تو یہ ہوتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے ایک بک بنا دی اپنے سوفیر بنا دیا تو اس کی کاپی رائٹس آپ قانونی طور پر اسے بنا لیتے ہیں تو اب آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں اب آپ کے بکس کوئی پبلش نہیں کر سکتا آپ کی اجازت کے بغیر اور سیم اسی طرح سوفیر آپ کے اجازت کے بغیر کوئی لے نہیں سکتا اور آپ اس کے لئے پیسے لیتے ہیں تب ہی آپ دیں گے نا اگلے کو تو اسے یہ کاپی رائٹس کہ اب زمانے میں ایک بقاعدہ اس کی اس لیے اب ہنفی سکول آف تھاٹ کے جو فقہ ہیں سکولرز ہیں تو وہ مانتے ہیں یہ بھی ہے مال ہے اسی طرح پیٹنٹ کیا ہوتا ہے پیٹنٹ آپ جانتے ہی ہوں گے اپنی ایکنومکس میں کہ حکومت اجازت دے دیتی ہے کہ جناب آپ یہ کر سکتے ہیں یہاں مثال کے طور پر آپ کو کوئی سرکاری زمین پڑی ہوئی ہے تو اس زمین سے کچھ کیمیکل مل سکتے ہیں تو آپ حکومت سے ایک یہ پیٹنٹ لے لیتے ہیں حکومت اگری کر لیتی ہے آپ کو سائن کر لیتی ہے ٹھیک ہے جناب آپ اس میں سے کیمیکل نکال سکتے ہیں اجازت دے دی تو اب کیا ہوا کہ آپ اپنی فیکٹری وہاں بنا سکتے ہیں تو اس سے کا مطلب ہے کہ یہ پیٹنٹ بھی ایک مال آپ کا ایسٹ بنا اس لیے کہ آپ کسی اور کو وہی پیٹنٹ دے دیں تو آپ اس سے ٹھیک ہے پیسے لے کے آپ اس کو دے نگلو بھی تم بنا لو فیکٹری یہاں پہ اس کے لیے مثال کے طور پر ایک جمپل ورز کر دیتا انگریزوں کے زمانے سے ہی کہ جیسے پاکستان میں کھوڑا کے ایرے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری ایک بہت بڑی کان ہے جس میں نمک نکلتا ہے تو اس مانے میں انگریزوں نے جب اس کی پورا کھوڑا اور سب چیزیں نکال دی تو اب ایک تو کیمیکل آ گیا نمک کا اچھا وہ تو خیر خود گورنمنٹ نہیں رکھا لیکن اس وقت آئی سی آئی کمپنی نے اس وقت یہ پیٹنٹ لیا کہ جناب کیا یہاں پہ ہم کیمیکل لے سکتے تو آج تک ان کی وہی پیٹنٹ موجود ہیں اور وہ کیمیکل نکال رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ اچھا کچھ تو نمک سے بھی نکل جاتے ہوں لیکن اور کچھ نہیں تو وہاں سے بارش کا پانی جو بھی آتا تو اس میں بہت سے کیمیکل ہوتے ہیں تو ان کو آج کل موڈرن سکولرز کسی بھی سکول آف دار مانتے ہیں کہ یہ بھی ایسٹ ہیں مال سے مراد ایسٹ اچھا پرانے زمانے میں مال کہتے تھے اس زمانے میں تو بس ایگریکلچرل ایج تھی اس میں تو ایسٹ ہوتے تھے یا جانور یا پھر آپ کے پودے سے جو چیزیں آپ کو نکل ہی ہیں ان کو ایسٹ اپنا مال سمجھ دے لیکن آج کل کے زمانے میں تو آپ کافی رائٹ پیٹنٹ اور اس ہوا کہ ہمارے ہاں آپ کا بالکل پیپر منی یا پیپر کیش جو ہے آپ کا وہ بن گیا تب سے کچھ سو سال سال پہلے تو تین سو سال پہلے بن گیا تھا اس وقت وہ کہا کہ سکولرز نے سوچا بھئی یہ بھی مال ہے کہ نہیں وہ سوچ رہے تھے اس وقت لیکن پھر مان گئے ہاں بھی مثلاً یہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ کہ آپ کی پلاسٹک سے بنی ہوئی جو چیز ہے یہ بھی تو آپ کا مال ہے نا ایسٹ ہے آپ اسے بیش سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ بھی آپ کے ایسٹ ہیں اب آئیے مال کی اقسام کون سے درستہ کون سی نہیں ہیں اس کے لئے مختلف سکولرز نے جو ریسرچ کی ہے اب دو ایگزیمپلز سے ہم دیکھتے ہیں مال متقوم میں نے انگلش میں بھی اس لئے لکھ لیا تا کہ صحیح طرح سے ہم پڑھ لیں سے اور غیر متقوم یہ کیا ہنفی سکولرز کے مطابق متقوم وہ مال ہے جس سے نفع اٹھانا جائز اور غیر متقوم وہ مال ہے جس نے نفع اٹھانا غلط ہے اس لئے حکومت کو صرف متقوم مال کی اجازت دے اور غیر متقوم کی اجازت نہ دے اب ظاہر ہے کہ مختلف فقہہ مختلف ٹائم کے مختلف علاقوں کے تو وہ کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ غیر متقوم ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے تو بعض فقہہ کا اختلاف اس میں رہا ہے اور بعض مال ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے لئے غیر متقوم ہیں لیکن غیر مسلموں کے لئے درست ہے اس کی ایک 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 جمپل ہے جسے خنزید یا شراب ہے تو مسلمانوں کے ایک زمانے میں اور آج کل بھی کہ ایک بقاعدہ مسلم حکومتیں جب بنی میں تھی تو اس میں غیر مسلم بھی ہوتے تھے تو ان کے لئے ایسٹس ہوتے تھے کہ اگر خنزید ہے یا شراب ہے مثال کے طور پر اگر اس کا اگر کیا تعلق ہوگا ہوا اگزمپل کہ جیسے ایک مسلمان کو گزہ آگیا اس نے کسی غیر مسلم کا خنزیر مار دیا یا شراب کی بوتل توڑ دی تب مقدمے آگئے نا عدالت میں تو وہاں آئے سوال تب وہ غیر مسلم نے کہا جی اب ہمارے لئے تو یہ جاہز ہے نا تب ہمارے لئے یہ کیوں ضائع کی گئی اور تو پھر عدالتوں نے فیصل دیا آجی مسلمان آپ نے یہ آپ کے لئے حرام ہے آپ نہیں استعمال کر سکتے لیکن غیر مسلم تو کر سکتے نا تو آپ نے کیا تو پیسے دیں ان کے تو یہ ایک اگزمپل ہے اس لئے مال متقوم اور غیر متقوم کا فرق ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ مال سے متعلق جو بھی بکس پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ترمنالوجی آتی جائیں تو آپ کو یہ الفاظ کا مطلب مال ہو دوسرا دیکھئے مال منقول جس کو transferable assets کہتے ہیں اور غیر منقول وہ ہوتے ہیں جو transferable نہیں ہوتے خاص طور پر جس کو simply یہ کہہ منقول وہ ریش گندوم چاول اس طرح کی خجور کوئی اور example اب سوچ لیجئے یہ ساری منقول جس کا انتقال ہو سکتا انتقال کا کیا مطلب ہے کہ transfer کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تو اصل انتقال کا اصل مطلب یہی ہے لیکن وہ پھر مجازی معنی میں ہم جب فوت تو اس کو انتقال کہنے لگتے ہم اس لئے کہ ہماری روج اس زمین سے transfer ہو کے اللہ کے کہیں ویراؤس میں چلی جاتی ہے اس لئے ہم انتقال کہتے ہیں اچھا غیر منقول کے example جسے آپ transfer نہیں کر سکتے جسے گھر ہے دکان یہ تو نہیں آپ کر سکتے آپ گھر کو تو نہیں کر سکتے کہ کہیں آپ اٹھا کے لے جائیں لیکن آپ کہیں جی آج کل تو ہو گیا مثال کے طور پر امریکہ کینیڈا میں بہت ساری گھاڑیاں ایسی ہیں ٹرک نما ایسی گھاڑیاں یا بس نما کی ہوتی ہیں جس میں بقیدہ گھر بنا ہوتا اس کو تو بندہ اس کا اونر بن سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اٹھا کے دوسرے شہر میں لے جائیں یہ نہیں ہو سکتا کچھ اور ٹرنالوجی دیکھتے ہیں بس فقہہ کا پوائنٹ او ویو یہ کہ غیر منقول میں شفا اور وقف کیا جا سکتا اور کچھ فقہہ کے نزدیک نہیں کر سکتے اب یہ شفا کیا اور وقف کیا یہ شفا یہ زمین سے متعلق یہ شفا ہوتا ہے کہ جس میں آپ آپ کی زمین ہیں یہ خاص طور پر آپ کا اگری کلچر کے معاملے میں آپ کا کھیت ہے آپ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو اب اس کے لئے حکومت یہ کر سکتے کہ جناب ایک قانون بنا سکتے کہ جناب آپ پہلے پڑوسی کو آپ آفر دیں پڑوسی نہ خرید تو پھر آپ جس کو مرضی بیچ لیں لیکن یہ بھی آپ کریں کہ جناب جس شخص کو بیچ رہے ہیں تو پڑوسی سے اجازت بھی لے لیں اچھا کے ظاہر ہے کہ آپ اگر کھیت ہے تو آپ اپنا کھیت آپ شریف آدمی ہے آپ کو پڑوسی بھی شریف آدمی ہے اب چل رہا آپ کا معاملہ لیکن آپ کسی آدمی کو بیچنے لگیں اور وہ اگلا کوئی بدماش آدمی ہے تو وہ ہو سکتا پڑوسی کو بعد میں تکلیف دے گا تو اس لیے حکومتوں نے مختلف ٹائم میں یہ کیا کچھ فقہ نے کہا یہ شفا بن سکتا ہے اس کو کریں اور کچھ سکال نے کہا نہیں تو اس کے لئے پریکٹیکل لگتا یہ فقہ میں اختلاف اس لیے ہوا کہ ان کے ایکسپیرینس کیسا ہوا ہوگا لیکن آپ پنجاب اور سندھ کے زمین کر رہا ہے تب اگلا سات پڑوسی کو بھی مسئلہ کرے گا مسئلہ اس طرح کے بھی اکثر کیس آپ نے سننی ہوں گے کہ وہ زمین کا جناب اتنا حصہ اتنا ٹوٹا اٹھا کے ادھر لے لیے تو وہ کھیتوں میں چلتا ہے سلسلہ اگر اگلا پڑوسی جو خود ہی خرید لے تو اور اگر وہ نہیں خرید رہا تو اس کی بتا دیں اس کی اجازت لے لیں کہ آجی فلاں بندے کو دینے لگیں آپ چیک کر لیں بندہ آپ کے لئے کوئی ریلائیبل آدمی ہے آپ خود چیک کر لیں پھر بتا دیں تو میں بیج دوں اپنی زمین چکر چلتا ہے اچھا وقف وقف جناب میں یہ اپنی یہ جو پروپرٹی ہے اس کا اتنا حصہ میں مثلا مسجد بنا رہا رہا یا ہسپٹل بنا کے میں لوگوں کی خدمت کے لئے یا ایک مدرسہ یا سکول بنا کے اس کو میں وقف کر رہا تو وقف کے لئے پھر ہوتا کیا ہے کہ وقف کے لئے پھر حکومت وہاں پہ ایکشن میں آتی ہے یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے کسی متولی کو پہ کر لیتے ہیں مثلا اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو جناب وہ اس کے متولی ہوں گے اور اس کے بعد آگے یہ ہوں گے تو وہ اسی کو منیج کریں گے لیکن اس کو کنٹرول پھر حکومت کر لیتی ہوتی وقف کا طریقہ یہ تو یہ ایک ایگزمپل دیکھئے کہ اس طرح سے مال میں یادتا ہے اب یہ جو غیر منقول کہ جو ٹرانسفر ایبل ایسٹس نہیں ہے تو اسی میں یہ وقف اور شفا کا مسئلہ چلتا ہے ورنہ آپ کے جو بالکل کیش ہونے والی چیزیں تو وہ تو اس لئے فقہا نے اس میں کام کیا اگلی terminology کو دیکھتے ہیں کہ مال مثلی جس کو marketable asset کہتے ہیں اور مال قیمی ہوتی ہے کہ unmarketable assets ہوتے ہیں اس کی ایک ایک مثلی جس مارکی میں ایک بقاعدہ value ہے اور وہ سیم اس سے ملتی جلتی چیز ملتی ہیں جیسے چاول ہے گندم ہے اب ٹھیک ہے چاول یا گندم میں quality کا فرق ہو سکتا ہے لیکن سیم اسی طرح کا مل سکتا چاہیے اصل میں فقہا کو کب سے سوال قید ہوئے کہ جب یہ عدالتوں میں اس کے مقدمے آئے تب جا کے ان کو سوچنا پڑا اب مثال کے طور پر آپ کے پڑوسی نے یا آپ کے کسی دوست نے آپ سے کچھ چاول لے لیا تو اب تیہ ہو گیا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے مہینے بعد یا چھ مہینے بعد میری کھیت میں یہ ہو جائے گیا پورا تو میں چاول تمہیں دے دوں گا مثال کے طور پر تو اب چاول آپ نے جیسے تیہ کر لیا ٹھیک ہے جی بلکل اس کو آپ نے چیک کر لیا آجی یہ دس کل ہو ہے یا سو کل ہو ہے آپ نے دے دیا اب وہ سو کل ہو ہی واپس آئے گا لیکن پھر مقدمہ تو تب چلے گا نا کہ اگر کوالیٹی میں فرق تو اس لیے پھر فقہا کے سکولرز نے ججز نے اس پہ سوچا کہ یہ مس لیک بلکل سیم ملتا جلتا ہوتا اس میں تو چاول ایک ہی ٹائٹ کے چاول ایک جیسے ہی ہوتے ہیں گندم بھی ایک ہی ٹائٹ کے سیم ویسی ہوتی ہے تو ٹھیک اگر وہی سیم اتنی کونٹیٹی سیم آپ کو واپس دے دی تو بس آپ کا کرز نہیں کرز کے طور پہ کسی کو دے دیا اپنا گھوڑا تو گھوڑا ویسے ہی ہوگا جیسا وہ اگر گھوڑا آگلے گیا یا گھر جو ہے وہ دیمیج ہو گیا تباہ ہو گیا زلزلہ ہو گیا اب مقدمہ ہے کبھی اب وہ اس کی پرائیس کیا ہوگی کیسے ہوگی کیسے آپ کو آئے گا اچھا یہ پرانے زمانے میں یہ مسئلہ چلتا رہتا تھا آج کل بھی ہے یہ valid ہے تو فقہہ کا اس میں نقطہ نظر ہی آیا کہ ایک شخص کسی کی مال مثلی ضائع کر لے اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اگر آپ نے کسی سے چاول لیا ہے یا گندم لیا یا خجور لیا تو آپ گر گئی تباہ ہو گئی کچھ ہو گیا تو پر ٹھیک اس کی قیمت آپ دے دیں بات ختم یعنی قیمت آپ ٹھیک ہے مارکیٹ میں اس کی ویلیو مل جاتی ہے پتہ چل جاتا آج اس quality کا چاول جو اتنے کھاتا ہے قانونی طور پر یہی معاملہ کیا کہ ٹھیک ابھی اس کا پھر عدالت ہی فیصلہ کرے گی دائرہ اس میں اختلاف رہ سکتا ہے کہ آپ کا مثال کے طور پر گوڑا آپ کے دوست لے گئے یا آپ کسی دوست کا گوڑا اٹھا کے لے گئے اور وہ گوڑا آپ کی غلطی سے مر گیا تو اگرہ تو کہے گا نا بھئی آپ نے یہ دیکھو اس کو آپ نے خیال نہیں کیا اس کا اور یہ معاملہ ہوا ہے تب اختلاف ہو سکتا ہے تب اس کے لئے عدالت ہی پھر فیصلہ کرے گی یہ دائرہ اس کی پرائز کیونکہ سین اگزیکٹ گوڑا تو نہیں آئے گا نا آتھ کیونکہ ہر گوڑے میں فرق ہوتا ہے تو اس میں یہ اس لئے پھر فقہ نے اس میں یہ کیا کہ بھی ٹھیک عدالت ہی فیصلہ کرے اس کے لئے ایک بڑا دلچسپ کیس اس سمانے کے یہ مرگیاں ایک صاحب میں رکھیں ہوئی تھیں اور وہ بلکل اس سمانے میں یہ ہوتے تھی کہ بلکل آپ کی نیچرل فارمیٹ میں صحیح ہوتے تھی اچھا وہ خاتون نے وہ مرگی لے لی کہ ٹھیک بھئی آ تمہیں پانچ دس دن میں تمہیں پیمنٹ کر دوں ٹھیک ہے جی اچھا وہ لے گئے لیکن ہوا کیا کہ وہ تین چار پانچ دن میں خاتون نے وہ مرگی واپس دے دی نہیں جی مجھے نہیں چاہیے اچھا اب ہوا اختلاف فصل میں یہاں پہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ مرگی کی جو ہے نا اب اس کا وزن بھی گر گیا کیوں مل گیا لگتا ہے کہ خاتون نے کوئی کھانا نہیں کھلایا ہوگا اس کو صحیح طرح سے تو وہ اختلاف ان میں تھا تو انہوں نے بڑا کہا کہ دیکھو جی اس کی ویلیو گر گئی ہے اس کے پیسے دو واپس جو تم نے اتنے دن نہیں کھلایا اس کو اس کے دو پیسے اچھا اچھا وہ زمانے میں کوئی بڑی رقم تھی اچھا وہ زمانے میں آج کل تو نہیں ہے کہ وہ کوئی پانچ روپے کا چل رہا تھا اپس میں تو وہ لڑا ہی لڑا ہی چل رہا تھا ان کا تو خاتون نے بڑی چیف کا جناب وہ ان کو کیا وہ صاحب جو ہے جن کے مرگیاں تھی تو وہ چھپ کر گئے پھر معاملے کو تو یہ ہو جاتا ہے اس طرح کے سلسلے چلتے رہے تو یہ اس کا پھر اصل اب ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بقاعدہ ایک قانون بن بھی نہیں سکتا اس کے لئے پھر عدالتی اصل سیچویشن کو دیکھ کی فیصلہ کرے گی ہاں جناب اتنی پرائیسز کی بنتی ہے یا لاؤس اتنا ہوا اس کو کنزیومیبل ایسٹ کہتے ہیں اور استعمالی دیوریبل کہ جو فکس ایسٹس ہوتے ہیں اس کو استعمالی کہ جو استعمال ہوتے ہیں معلوم استحلاقی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ نے استعمال کر لیا ختم ہو گیا جیسے چاول ہے گندوم ہے یہ even پیسے ہیں کیش ہے وہ بھی تو ختم ہو جاتا ہے آپ نے اگر کسی سے کرز لیا اچھا یہ مقدمے سارے فقہا کی عدالتوں میں آتے رہے تو وہ آتے رہے صرف یہ کریڈٹ پہ ہی آتے تو اب وہ تو بالکل فنا ہو جاتی اب اگلا چاول پیدا کرے گا کسی کھیت میں کرے گا گندوم پیدا کرے گا یا کیش ہے تو اس کے لیے یا تو کوئی بزنس کرے گا یا کوئی جاب کرے گا اس سے سیلری آئے گی تب ہی جا کے وہ پیسے دے گا نا آپ کو واپس تو اس لیے اس کو آپ کنزیومیبل ایسٹس کہتے ہیں اور مال استعمالی وہ ہوتی ہیں کہ جو فنا ہوتی ہیں جیسے گھار ہے گھاڑی ہے یہ فنا تو ہوتی ہے بلکل کوئی ایکسیڈنٹ بڑا ہو جائے تب ہی ہوتی ورنہ نارمل نہیں ہوتی تو اس لیے فقہا کی جو مجورٹی ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ جناب جو آپ کی کنزیومیبل ایسٹس ہیں اس پہ سودھ ہو سکتا ہے اور یہ آراد لیکن جو مال استعمالی جو دیوریبل ایسٹس فکس ایسٹس ہیں اس میں سودھ نہیں ہوتا تو اس میں آپ کا یہ کرایا ہوتا ہے رینٹ ہوتا اور یہ جائز ہے یہ اب ایک دینی معاملہ ہے کیونکہ سودھ کو پڑھ چکے نا انٹرسٹ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اربا تفصیل سے قرآن مجید میں اس سے پہلے تورات میں یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ جناب یہ گناہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بقیدہ ایکشن کا ایک وارننگ بھی کر دی تھی کہ اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اگر تم سودھ کھانا چاہ رہے لیکن مجورٹی پھر خود مان گئے تو بات ختم ہو گئی تو اب یہ ایک موڈرن ایشو ہے اچھا پہلے بھی تھا اتنا کومن نہیں تھا لیکن اب ہو گیا اسپیشلی یہ گھار اور گاڑی میں یہ آپ کی لیزنگ کے اندر ہوتا ہے نا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پرائیس جو بھی ہے اس کی اس کے لئے بینک یا آپ کا فینینشل انسٹیٹوشن وہ آپ کا پرچیز کر کے گھار یا گاڑی آپ کو دے دیتے ہیں نہیں جی آپ یوز کریں اور اس کی جو اصل قیمت ہے وہ وہی ہوگی اس کو جناب آپ ٹھیک ہے قسطوں کے شکل میں انسٹالمنٹس کی شکل میں آپ پی کر دیں ٹھیک ہے لیکن جب تک وہ نہیں ہوتی تو اس وقت تک ہمیں رینٹہ پی کرتے رہے تو اس لئے فقاہ میں اختلاف ہوا تو یہ اصل میں یہ مجورٹی فقاہ کا پوائنٹ و ویو یہ ہی ہے کہ جناب آپ کی ڈیوریبل یا فکس ایسٹس پہ سودھ نہیں ہوتا تو اس لئے یہ جائے یہ لیزنگ کہ جتنی جس ٹائپ کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ درست ہیں ابھی یہ جتنے اسلامی بینکر جتنا کام کر رہے ہیں تو وہ عمومن لیزنگ پہ کر رہے ہیں اور اس طرح لیزنگ کمپنیز بھی ہیں وہ بھی یہ کر رہی ہیں تو وہ چال رہا ہے سلسلہ لیکن جو کنزیومیبل ایسٹس ہیں تو یہ سودھ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے دوسرے سے کرز لیا لیٹس پوز آپ نے ایک لاکھ روپے لیے یا ون میلین روپے لیے اور اب آپ جب واپس دینی ہے وہ کہتا ہے کہ آہ جی یہ تم نے دس لاکھ ہے لیکن اب میں تم سے آپ بلکہ پہلے ایگریمنٹ کروا لیتا ہے کہ جناب آپ نے ہر مہینے کے حساب سے اتنا اتنا اضافہ دینا تو وہ اس کا پھر سودھ آتا ہے انٹرسٹ آتا تو یہ ایک بقاعدہ دین کا اصل معاملہ لیکن جو باقی جتنی ٹائپ کی ٹرانزیکشنز کے میں نے بات کی ہے اس میں اصل اصول یہ کہ کسی کا مال کو ضائع نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر مختلف عدالتوں میں جب یہ مقدمے آتے رہے تو فقہائی جج ہوتے تھے یا وہ ہی وکیل ہوتے تھے تو وہ پھر اس میں ایک ڈسین ایسے لگتے تھے تو اس طرح کچھ ایسے کی سٹڈی میں آپ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس ٹائپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں تو آپ پھر اس کو روک دیتے تھے یہ کر اس میں سوت کا مسئلہ نہیں ہے اچھا وہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ سوت کیوں ارام ہے جبکہ بزنس تو جائز ہے اس میں رینٹ بھی جائز ہے تو یہ کیوں پھر ارام ہے تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اللہ تعالی نے ارام کیا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ اس کو بھی پیدا کرنا ہے اور پھر اس کا رینٹ بھی اپنے اضافہ کرنا ہے تو یہ اس بندے کے ساتھ دبل آپ نے ایک ان کو پریشر پیدا کر دیا تو اس لئے اللہ تعالی نے اسے روک دیا اور اور آپ کو میں پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ انٹرسٹ میں تو مختلف ٹائم میں ایسا بھی رہا ہے کہ جب حکومتیں مسلمانوں کی مضبوط نہیں رہی تو پھر ایسا بھی ہوا کہ وہ سعود میں اگر وہ بندہ وہ پیسے نہیں پی کر رہا اس کی زمین پر قبضہ کر لیا اچھا زمین نہیں ہوئی اور کچھ نہیں تو ان کی بیٹیوں کو جناب اغوا کر لینا اور اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے رہے تو یہ حرکتیں ہوتی رہی تو اب یہ اللہ تعالیٰ تورات میں بھی تب یہ ہوا تھا کہ پوری امت کی حکومت بن گئی تھی حضرت موسیٰ کی حکومت بن گئی تھی انہوں نے اس کو بقاعدہ لیگل ایکشن بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ کی حکومت بن گئی تھی تو اس میں حکم آگیا آپ ایکشن کریں اور اسے روک دیا روکا انہوں اچھا مسلمانوں کی پھر اب یہ دیکھئے کہ ہسٹری کے اندر آپ کو حکمران نہیں تھے تو پھر ایسے معاملات بھی چلتے رہے انسٹری یہاں تک کہ سب سے بڑی لعنت غلامی کی تو غلامی کی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ختم کر دیا تھا لیکن اس کے بعد لوگوں نے پھر چلا دیا اور وہ غلامی رہی اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے ستر سال پہلے وہ ہم نے نہیں کی کہ اس غلامی کا بلکل ختم کر دیتے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے تو ہم نے اس پہ انحراف کیا لیکن چلو یورپینز نے اس پہ عمل کر لیا تھا اور غلامی ختم ہوئی تو آخری غلامی تی نائنٹین سکسٹی میں ختم ہوئی بلکل جب یہ بلکل اسپیشل عرب مالک اس کے لئے اب تفصیل اگر پڑھنا چاہیں تو میں نے ہسٹری غلامی کی ہسٹری میں نے پوری وہ کر دی تو وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں اچھ اب آگے آئیے ملکیت کیا ہے کہ مالک کیسے بنتے تو یہ سب فقہ یہ مانتے ہیں کہ مالک تو اصل اللہ تعالی ہے ہم تو مجازی طور پر کسی زمین کا مالک بنتے ہیں سچ مجھ نہیں سچ مجھ تو اللہ تعالی کی زمین سے یہ تو چلیں اس کا کوئی لیگل ایکشن نہیں لیکن ایک ایتیس کے لئے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہماری اپنی زمین ہے اپنا گھر اپنی گاڑی ہے تب بھی اصل اللہ ہی کی تو ہم لوگ تو بس اس کو یوز کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اجازت دی اس لئے اللہ تعالی نے ہمیں یہ ایک سپیشل طریقہ بھی سنت کے ذریعے بتایا گیا کہ جب آپ کسی جانور کو زبا کریں تو اس وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہہ دیا کریں کیوں کہ اصل اونر اللہ ہے اور اللہ کی اجازت سے ہی ہم اس جانور کی جان لے رہے ہیں کیونکہ اسی سے ہم اپنا گوشت آپ کھانا جا رہے ہیں لیکن تب اللہ کا نام لے کر کر اور اگر اللہ کا نام پہ نہیں کیا تو پھر وہ حرام ہے پھر آپ کے لئے جائز تو اس سے یہ حقیقت ہے اچھا اب یہ ملکیت جو انسان کے آت میں ہوتی ہے تو اس کے ایک دو قسم کی فقہان ہے اس میں ریسرچ کی انہوں گھر میں کوئی توڑ پوڑ تو نہیں کچھ کر سکتے آپ طرف اسے یوز کر سکتے بس لیکن ملکیت تام وہ ہوتی جس کے لئے آپ پرمنٹ اس کے اونر بن جاتے ہیں تو یہ آپ اونر ہیں زمین کے یا اس گھر کے لیکن اس کے لئے بھی معاشرے کے فائدے کے لئے حکومت ایکشن لے سکتی ہے اور مختلف حکومتوں میں مختلف ملکوں میں یہ قانون بنا ہوا کہ جیسے آپ رہائشی علاقے میں کوئی فیکٹری نہیں بنا سکتے اگرچہ زمین آپ کی ہے لیکن آپ اس میں فیکٹری نہیں بنا سکتے یہ صرف رہنے کی جگہ ہے اچھا رہائشی گھر میں کوئی طویل تاور بنانا یہ بھی اکثر حکومتیں بند کر دیتی ہیں اگر آپ کر رہے ہو تو اس کو روک دیتی حکومت پولیس ایکشن آ کے روک دیتی یہ خود حدیث میں رسول اللہ کے زمانے میں ملا کہ جب مدینہ منورہ میں عبادی بڑھ تھی اس لئے کہ بہت ایک اصول ارشاد فرما دیا تھا کہ اتنا اونچا بنالو تاکہ پڑوسی کو ہوا تو آتی رہے اس کے لئے رسول اللہ نے اس کے لئے لیمٹ کر دیتی کہ اس سے زیادہ اونچا اپنا بنائیں گھر کو برنہ ہوگا یہ کہ ساتھ والوں کی آپ پڑوسی کی ان کی ہوا رک جائے تو نہ کریں تو دیکھیں اس سمانے میں رسول اللہ نے بھی ایکشن کرا دیا ملکیت تام کہ آپ اونر ہیں تب بھی حکومت کی اجازت ہے کہ وہ قانونی طور پر گھر خرید کر اسے کسی ہسپیٹل یا بام کے استعمال کرنے لگے مثال کے طور پر یہ بہت سارے کیسز ہوتے رہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے لیکن اب حکومت نے یہ کفیل ہوا کہ یہ ٹرافک یہاں بہت تھا اس لئے کہ بہت گلی بہت ہی تانگ گیا تو اس لئے حکومت پھر کرتی ہے آپ سے زمین خرید لیتی ہے آپ کا گھر خرید لیتی لے لیا اور لے کے اب پھر اس کو آپ کے گھر کو توڑ کے اس کو حکومت پورا روڈ پھیلا دے گی اچھا یہ ابھی ہمارے زمانے میں ہوا میں نے خود دیکھا کہ اب جیسے یہ سعودی عرب میں اب سے تقریبا دس بارہ سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا مکہ مکرمہ میں کہ وہ حرم شریف کی پوری اس کو ایکسٹینشن کرنا چاہ رہے تھے کہ زیادہ پھیلا دیں تاکہ حج اور عمرے کے لیے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے پھر حکومت میں یہ کیا کہ بہت سارے ہوتیلز اور بلڈنگز بہت ساری پرچیز کرنی اور پرچیز کر کے اس کا حرم شریف کا حصہ مسجد جو مسجد حرام ہے اسی کا حصہ بنا دیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیس اچھا پھر اسی طرح اس میں انہوں نے کیا کہ بہت سارے لوگوں کے گھر بھی پرچیز کر لیے اور اب وہاں پہ پورا ایک ریلوے کا وہ ابھی تک وہ پروسس ہو رہا ہے ابھی یعنی ان کا پلان یہ ہے کہ ریلوے سٹیشن ہین حرم شریف کے ساتھ ہو کہ آپ ٹرین سے اتریں تو پیدہ لیے حرم شریف میں چلے جائیں اس حد تک لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو یہ ایک اگزیمپل اچھا ملکیت تام کے ایک اور اگزیمپل ہے کہ جیسے اسی زمین میں اگر اگری کلچر ختم کرنے پر پابندی کر سکتی ہے کہ آپ جیسے آپ کک کھیت ہے یا آپ کا باغ ہے تحکومت روک سکتی کہ نہیں جی آپ یہاں پہ گھر نہ بنائیں یا آپ اس میں کوئی فیکٹوری نہیں بنائیں اس کو ابھی اگری کلچر کریں اس لیے کہ آج کل کے دمانے میں لوگوں کا فوڈ پوری دنیا کا کم ہو رہا ہے اور لگتا یہ کہ آپ سے کئی تیس چالیس سال بعد نے اگری کلچر کنفرم کیا اچھا ایک اگزیمپل یہ دیکھ لیجئے کہ اگر پٹرول نکل آئے آپ کی زمین میں تحکومت کر سکتی ایکشن کہ آج وہ خرید لے آپ سے زمین اور پھر اس کو اپنا پٹرول وہاں سے نکال لے وہ ان کے اپنی ریفائنری حکومتوں کی ہوتی ہیں اپنی انہوں نے پوری دنیا کو پٹرول بیچ رہیں تو اس لیے فقہا سکولرز اس سب کو درست سمجھتے ہیں یعنی ایک تو ہوتا ہے آپ بیچنا ہی نہیں چاہ رہے لیکن حکومت ایک آپ کو زبردستی خرید رہی ہوتی ہے کہ نہیں جی کنفرم اور یہ پرائیس ہے چلو جی لو اور جاؤ پیسے لے لو اچھا اس کے لیے میں نے وہ دیکھا کہ سعودی عرب میں ایک بہت اچھی پرائیس کر کر کے دیتی ایک خود مکہ مکرمہ کے رہنے والے ایک سعودی سٹوڈنٹ تھے میرے تو ان سے ایک بار بات ہوئی نا تو میں نے کچھ یہی ایسٹس کی تفصیل کر رہا تھا تو میں نے یہی پروپرٹی کی کچھ ایمپل دینا تو وہ کہنے لگیا کہ جی میں نے پروپرٹی کتنی ہے مکہ مکرمہ کہتے ہیں بھئی اتنی ہے لیکن اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں اور زیادہ پرچیز کر چکا ہوتا پہلے کیونکہ پرائیس بہت زیادہ بڑھ رہی کیونکہ حکومت پرچیز کرتی تو اچھی پرائیس میں لے لیتی لیکن کچھ حکومتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سستی کر کے لے لیتی تو یہ غلط ہے یعنی لیں اتنی کہ جتنی اصل مارکیٹ کی ویلیو ہے تو حکومت کو بھی ایک لیمٹ اتنی ہونی چاہیے تو فقہ نے اس میں ریسرچ کی اور کام کیا اچھا اب آخری اس میں ہم دیکھتے عقد کسے کہتے ہیں معاہدے کو اس کا کیا طریقہ کار اس کے لیے مختلف سکولرز نے اس میں فقہ نے کام کیا ایک تو معاہدہ تب ہی درست ہو سکتا ایک تو آزادہ نارضہ مندی یعنی دونوں انڈیپینڈنٹ ہوں ایک آدمی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اگلے کے کنٹرول میں مجبور ہے تو پھر تو مجبور نہیں کرے گا نا سائن تو پھر وہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہو اور شریعت یا قانون کے خلاف نا اگزیمپل یہ کہ بدکاری کا کوئی اڈا اگر بنا لے اور معاہدہ کر لے آہاں بھی تم آؤ اور اس میں یہ سیکس کرتے جاؤ اتنے پیسے دیا کرو یہ سود ہے جوا ہے تو اس کے اب کئی مسلم حکومتوں نے اس کو روک بھی دیا اپنے ملکوں میں تو ٹھیک ہے نا کہ جو چیز بدکاری یا کوئی اور برائی کا عمل اگر ہو رہا ہے تو اس کو حکومت کو روک دینا چاہیے اچھا ایک معاہدے کے اندر ایک لازمی چیز ہوتی ہے اجاب و قبول آپ کہیں گے آپ نے سنی ہوگا اجاب و قبول آپ اکثر سنتے نکاح کے موقع پہ تو یہ سمپل اس کا مطلب ہے تو نکاح اصل میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک اگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک میاں بیوی مرد اور خاتون میں اگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس اگریمنٹ کے لیے ہوتا بقاعدہ لیگل ڈاکومنٹ بن کے پہلے ظاہر ہے کہ جو مرد سائن کرتا کر کے دیتا ہے خاتون کو خاتون اسے سائن کر لیتی ہے اور اب اس کے لیے فقہہ نے کچھ یہ کام کیا کہ دیکھیں اصول تو ازادانہ رضا منتی ہونی چاہیے تو اگر ایک بچہ ہے یا بے وکوف افراد ہیں سے سائن کرا لیے یا ایک بندہ نین میں یا نشے میں اسی سے جناب سائن کرا لیا اور بیچ میں جو مرضی اپنی مرضی سے لے دیا تو جناب پھر تو عدالتیں اس کو accept نہیں کرتی اس معایدہ ہو بے یہ کوئی معایدہ نہیں کچھ نہیں اس کے لیے کچھ ایسے کیس ہوتے رہتے ہیں ایک انفورچونیتلی ایک بہت برا قسم کا کیس میں دیکھا نائنٹین نائنٹیز کے زمانے تک سعودی عرب میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ بھی ریٹائر ہوتے تھے تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن چلتی ہوتی تھے اور اگر غیر ملک کے ہوتے تو اپنے ملک چلے جاتے تھے لیکن تب بھی ان کو پینشن آتی جاتی تھی تو ہوا کیا کہ ایک صاحب ان کو پینشن مل رہی تھی اور ہوتے ہوتے ان کا انتقال ہو گیا اب ان کے بیٹے نے ایک غلط حرکت کی کہ اس زمانے میں چلو ایسی ٹکنالوجی بن چکی ہوئی تھی کہ جناب وہ بزرگ جب تک زندہ ہو تو ٹھیک ہے جناب وہ اپنا فنگر پرنٹ ایک انہوں نے اپنی دے دی مشین کہ جناب اس پہ فنگر پرنٹ کر لیں تو انٹرنیٹ سے کنفرم ہو جائے کہ وہ صاحب ہے موجود ہے تو اس کو پینشن آتی تھی لیکن بیٹے نے حرکت کیا کہ اببا جی مہینے جناب پھر انہی کے انگوٹے سے اسی مشین پر لگا دی چلو جی اور تینشن آئی وہ کئی مہینے تک آتی اب ہوا کیا کہ وہ جس کمپنی پینشن دے رہی تھی تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ بزرگ جن کو پینشن دے رہے تھے وہ چھے مہینے پہلے پھر اب اس کا پھر حکومت نے جا کے ایکشن کیا سعودی حکومت کو تو سعودی حکومت پھر یہ کر لیا ابھی آئندہ سے کوئی پینشن نہیں ہوگی ہر کمپنی جو بھی ایک ریٹائرمنٹ کے پورے بینیفٹ اسی ٹائم دے دیا کریں اور بات خطر پھر وہ بزرگ جانے ان کی فیملی جانے جو مرضی کریں یہ دیکھیں کہ اس طرح کے ریزلٹ بھی ہو جاتے ہیں اصل وہ بزرگ فوت ہو گئے تھے لیکن ان کی پینشن لیتے جا رہے ہیں تیسی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں معایدہ کا طریقہ کار اس کے لئے فقہہ نے مختلف ٹائم میں یہ رکھا کہ ایک زبانی معایدہ بھی ہوتے ہیں تو اس کے لئے پھر فقہہ نے اس میں رکھا معایدہ اگر ہوا ہوا ہے تو اس کے لئے پھر عدالت میں تو اختلاف چل سکتا ہے نہیں جی یہ بات ہوئی تھی دوسرا کہہ یہ ہوئی ہے تو اس کے لئے یہ کیا کہ ٹھیک ہے جی اگر زبانی معایدہ ہو رہا ہے تو اس کے لئے کم از کم دو گواہ ضرور ہوں تاکہ وہاں سے کنفرم ہو جائے کہ جنب کس کی بات درست اور زیادہ بیسٹ ہوئی ہے کہ لکھ کر معایدہ کریں یہ قانونی ڈاکومنٹس کے ذریعہ معایدہ ہو یہ خود قرآن مجید میں اس میں آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے لیکچر میں جو آپ صورت البقرہ کے آیت نمبر 282 اسی موضوع پہ کہ فرمایا گیا کہ جو آپ کا جو بھی قرض آپ دے رہے ہوں تو پھر اس کو پورا آپ ڈاکومنٹ کر لیا کریں لکھ لیا کریں اور جن کو لکھنا اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو لکھنا آتا تھا تو کہا کہ جن کو لکھنا آتا تو وہ لازمی کریں یہ کام یہ قرآن مجید میں حکم ہے اور پھر یہ کہا کہ اس کا گواہ بھی مزید تم خود بنا لو دو آدمی اور یہ کہا گیا کہ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ٹرانزیکشنز یہ کیش کی جتنی ہوتی تھی تو اس میں خواتین نہیں آتی تھی تو اس لئے اللہ تعالی نے کہا کہ اگر آپ کو دو مرد نہیں مل رہے تو پھر آپ ایک مرد آ جائے ٹھیک ہے اور پھر آپ دو خواتین کو ایڈ کر لیں تاگر اگر خاتون کو اگر عدالت میں یہ معاملہ کرنا پڑے تو ان کو دوسری بھی ہیلپ کر رہی ہو تاکہ بظاہر ہے کہ ان کی ٹرانزیکشنز کا کام نہیں ہے تو اس لئے اس کے لئے اجازت دے دی اس کو اجاب و قبول کے لئے فقامی اختلاف رہا ہے مالکی لینگویج کے ساتھ ہی ممکن ہے اس کو یہ اس کو اجاب و قبول ہو سکتا جبکہ ہنفی اور ہنابلہ سکول آف تھوٹ ان کے نزدیک گواہوں کا ہونا ضروری ہے طبیعہ ہو سکتی ہے باڈی لینگویج سے ورنہ ظاہر ہے کہ اگر یہ خاص بات وہ ہو رہی ہے زبانی اگر تو لکھ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے سائن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سنگر پرنٹ بھی ہو رہے ہیں تو اور زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے شافعی ظاہری اور جعفری فقہ کے نزدیک عرف و عادت سے اجاب و قبول ہو سکتی ہے یعنی عرف و عادت یہ ہوتی ہے کہ اس محلے میں یا اس شہر میں یا اس ملک میں جو کلچر ہوتا ہے اس لحاظ سے جیسے اجاب و قبول جیسی باڈی لینگویج سے ہو رہی ہوتی ہے ایکسیپٹ ہو رہی ہوتی تھی ہے اس کے لیے اصل میں آپ کو لطیفے نظر آتے ہیں کہ ایک ملک میں تو ہو سکتا ہے آپ ایسی باڈی لینگویج کر رہے ہو تو وہ اس کو ایک بڑی اچھی چیز سمجھ رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں اور دوسرے ملک میں ہو سکتا ہے یہ اس کو گالی سمجھ رہے ہو تو اس لیے اس میں ذرا اتیاط کر لیا کر رہے ہیں سمجھ لیا کر رہے ہیں کیا کیا باڈی لینگویج ہوتی جب اب کسی اور ملک میں جا رہے ہیں اچھا بلوغت پہ اختلاف ہو کے بھی اب ظاہرہ بچے پہ معایدہ نہیں ہو سکتا تو کچھ فقہ نے کہا کہ اٹھارہ سال کی ایج میں ہو تو تب بلوغت ہوتی ہے کچھ سکولرز نے کہا اکیس سال کی ایج میں ہوتا ہے اور بعض سکولرز کے نزدیک جب جسمانی بلوغت ہو جاتی ہے تو بس جناب اب وہ بچہ معایدہ کر سکتا انہیں جسمانی بلوغت کیسے کہیں گے کہ جس نے کہہ لے سمپل کہ جب وہ بچہ جوان ہوتا تو اب وہ سیکس کا پروسس کر سکتا تو یہ ہے جسمانی بلوغت اس پہ ایک سچ مچ کا ایک لطیفہ ہوا کہ میں نے کچھ پرانے فقہ کی ایک بک پڑی تھی تو انہوں نے بارہ سال کے بچے کو ایک قرار دیا تھا کہ یہ جناب بلوغت ہو گئی بارہ سال کی اج میں میں نے کہہ دیا تو وہ بزرگ جو ہیں کلیگ سے مرے تو انڈیا سے آئے ہوئے تھے کراچی تو کہنے لگے کہ بھئی میاں کیا بات کہہ رہے ہو تو نہ میں نے دلی میں کوئی ایسا دیکھا کہ جو بارہ سال کا جوان ہوا اور نہ کراچی میں دیکھا تمہارے علاقے کا کوئی ایک ہوگا جو بارہ سال کا جوان ہوا ہوگا اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کے چلتے ہیں سلسل تو یہ اب اکثر ممالک نے اب ایتین یئرز کا رکھا ہو اب اس کے لئے ظاہر ہے کہ یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کے لئے یہ ہے کہ بلوغت کب اس کو سمجھا جائے تو ہر کلچر اور ہر علاقے اور ٹائم کے لحاظ سے یہ چینج ہوتا ہے تو جناب یہ دیکھیں کہ معایدے میں یہ کینسل کب ہوتا ہے اس کے لئے خیار مجلس یہ آناف کے نظیق غلط ہے خیار مجلس جبکہ دیگر کے نظیق جائز ہے اگر یہ محض آفر ہی ہو معایدہ نہ بنا یعنی یہ کیا ہے خیار مجلس یعنی مجلس کا مطلب یہ کہ آپ ایک ٹائم پہ موقع پہ ملیں آپ نے اگریمنٹ کر لیا سائن کر لیا تو پھر فوراں آپ کینسل نہیں کر سکتے دیگر سکول آف تھوٹس کی سکولرز نے کہا کہ ٹھیک ابھی معایدہ نہیں ہوا ابھی تو صرف آفر کی بات ہوئی ہے تو بس اس وقت کینسل کر سکتے ہیں اس کو خیار مجلس کہتے ہیں خیار خیار کا مطلب ہوتی ہے کہ ایک آپ کو آفر ایک چانس ہے کہ آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں خیار تائین کا ایک ٹرمنالوجی آتی ہے کہ معایدہ ہو لیکن جب اشیاء ملیں تو ان کی کوالٹی مختلف ہو یعنی آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے جناب آپ کی جناب یہ باغ میں سے جب پھل بن جائیں گے تو آپ یہ سارے مجھے دے دیجئے گا اور آپ ایگریمنٹ کر لیں اچھا اب اگلے سے آپ نے تفصیل سے لکھ لیا ایگریمنٹ میں کہ جناب ٹھیک ہے اس میں اس کوالٹی کے کوالٹی کی تفصیل آپ کر دیں کہ مثلا عام آئے تو اس کوالٹی کے یہ لوں گا میں آئیے اس کے اچھا اب وہ جو بن گئی پروڈکٹ وہ آئی سامنے تو دیکھا کوالٹی ڈیفرنٹ ہے تو پھر ٹھیک ہے معاہدہ کینسل میں پہ ہو سکتا ہے خیار شرط کہ معاہدے میں شرط کے خلاف معاملہ کہ بھی اگر آپ نے شرط کر لیا تیہ کر لیا کہ آن جنب یہ چیز ایسی ہوتی ہے ہوگی اس کے لئے ایک اگزیمپل میں اگر وہ بھی ایک نگاہ کیا ہوتا ہے ایک ایگریمنٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے تو اس ایگریمنٹ میں اگر خاتون یہ کہتی ہے کہ جناب اس نے یہ شرط بھی آپ ایڈ کریں کہ جب میں چاہوں میں طلاق کر سکتی ہوں تو اب یہ اب جو شہر ہے وہ مان گئے سائن کر لیا انہوں نے تو بس اب وہ خاتون بھی طلاق کر سکتی ہوں اس کے لئے ان کو عدالت میں جانے کی ضرورت یہ ایک ایگزیمپل خیار عیب کہ اگر اس طرح کا عیب ہوگا کوئی جیسی جس ٹائب کی کوالیٹی چاہیے تھی وہ نہیں ملی تو پھر آپ کینسل کر سکتے ہیں خیار رویت کہ جب اشیاء دیکھ لیں تو معایدہ کینسل ہو سکتا ہے یعنی اشیاء ابھی آپ نے نہیں دیکھی تھی ابھی معایدہ کیا تھا لیکن بعد میں دیکھی بعد میں دیکھی تو دیکھا یار کوالیٹی ٹھیک نہیں اس کے لیے جیسے یہ اکثر آج کل ہوتا ہے نا کہ آپ گاڑی پر چیز کر رہے ہیں تو گاڑی کی جو بھی تفصیل ہے وہ آگئی لیکن جب آپ نے ایکچول دیکھی تو اس میں کوئی مسئلہ ہے پرابلم ہے آپ کینسل کر سکتے ہیں اچھا یہ سب کیس کب آتے ہیں یہ عدالت میں ہی آتے ہیں تو اس لیے فقہانے اسی بیسس پہ انہوں نے پھر یہ پوری ترمنالوجی بنائیو خیار نقد کہ خریدہ رقم نہ دے سکے تو معایدہ کینسل ہو سکتا ہے کہ اگر بندہ ہی پیمنٹ نہیں کر پا رہا تو پھر اب جو سیل والا ہے وہ بھی کینسل کر سکتا ہے ٹھیک ہے بھئی نہیں دے رہے پیسے تو وہ اس کو کینسل کر دے اور معایدہ اچھا بعض فقہ کے نزدیک کی معایدہ کینسل نہیں بلکہ حکومت اس سے رقم ادا کرنے کا حکم پہلے دے اگر وہ پھر بھی نہیں دے سکے پھر کینسل کر لے ٹھیک ہے یہ ہر فقہ نے اپنے اپنے ٹائم اور اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے انہوں نے لکھا تو اس سے ایکزیمپل سے آپ کو یہ باضح ہو گیا کہ فقہ نے جو بھی کیا ہے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کیا ہے آپ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو تو اس لئے فقہ میں اس لئے اختلافات ہوتے اچھا جنب اب سوری آخری تو میں نے وہ کہہ دی تھی آپ کے جو بات معاہدے کے تھی آخری بات یہ رہ گئے تھی کہ پرچیز انڈ سیل میں کونسی چیز درست ہے اور کونسی غلط ہے اس کے لئے فقہ نے جو کام کیا کہ مال ضائع ہونے کا خطرہ کس وقت منتقل ہوتا ہے تو یہ یہ بھی مقدمے آئے تو کہ جب اشیاء دے دی کہ جو بھی پرچیز کر رہا تھا اس کو دے دی تب رسک اسی کے ہاتھ میں اب مثال کے طور پر کہ جیسے آپ نے اپنی گاڑی بیچ دی اگلے نے لے لی گاڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی لے کے وہ چلا رہا ہے اب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر اسی کا رسک ہے جو نقصان ہے وہی برداشت کرے گا اب ظاہر ہے کہ جو پہلا ہونا رہے تو وہ اب اس کا ذمہ دار نہیں ہاں اگر کوالیٹی میں کوئی مسئلہ آئے تو پھر ہوگا کہ جیسے اس نے کہا کہ جناب یہ بلکل ٹھیک گاڑی ہے اور بعد میں جب وہ چلائی تو پتہ چلا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے پھر یہ مقدمے چل سکتے ہیں جب تک نہ دیں تو بیچنے والے پر خطرہ ہے کہ جب تک سیل کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں جب تک ہے تب تک رسک اس پہ ہی ہے جو بھی نقصان ہوگا اسی کا ہوگا کن صورتوں میں بیع باطل جس کو وائٹ ہو جاتے ہیں وائٹ کیسے کہتے ہیں کہ جب یہ کوئی سیل پرچیز نہیں کچھ نہیں ہوا بیع مادون کہ معایدہ کیا لیکن ابھی اشعہ ہی پیدا نہیں تو بس ابھی تو وہ ابھی کوئی یہ قانون بنا نہیں ابھی تو ابھی وہ بقایدہ معایدہ ہی نہیں بنا کے عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی بے غرص یہ وہ ایکزمپل ہے فراڈ کا کہ جیسے اشعہ کا معایدہ ہوا لیکن اس کی نویت یا کوالٹی معلومی نہیں تھی اور اب جب ملی تو وہ اچھی نہیں ملی یہ اس طرح کے فراڈ اکتے رہتے ہیں پھر نجس اور حرام اشعہ کی بے تو یہ حرام ہے فقہہ یہ کہتے ہیں کہ جنابی حرام ہے اچھا کچھ فقہہ کہتے ہیں اس کی کیمیکل بھی وہ جائز ہے اس کے لئے مثال کے طور پر شراب ہے یہ تو حرام ہے یہ خندیر ہے تو حرام ہے تو کچھ فقہ جیسے مالکی شافری سکولر انہوں نے ریسرچ کی انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے یہ کھانے کے لئے حرام پینے کے لئے حرام لیکن اس کے لئے کوئی کیمیکل لے لینا جیسے کھال ہے یا کوئی اور اسی باڈی جو اس جانور کی تھی تو یا مردار ہے تو ٹھیک ہے اسے کیمیکل لے لے کیا عرض ہے یہ وہی ایگزیمپل تھی جو بھی عرض کی تھی اچھا غلط استعمال کرنے والے کو بیچ نہ غلط مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکو یا دہشت گرد آپ کو معلوم ہے یہ اس طرح کو بندہ اور آپ اس کو ازلا بیج رہے تو اگلہ تو پھر دہشت گردی کرے یا ڈاکو کچھ کرے گا یہ اس طرح بدکاری کرنے والے کو میڈیسن دے دیں بعض ایزی میڈیسن بھی ہوتی ہیں جس سے سیکس کی زیادہ طاقت آ جاتی اور آپ کو پتا کہ یہ بندہ اسی قسم کی ارگتیں کرتا تو اسی کو نابر دے بیجے یہ کچھ فکان ہے جس کی سیجیشن دی جب آپ کو معلوم ہو کہ کسٹمر آپ اس کی آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی عرگتیں کرتا تو پھر اسے نہ لے جائیں کسی اور کو بیٹھ لے اور اگر نہیں معلوم تو ٹھیک ہے پھر ڈاکو آپ سے لے گیا آپ کی بندو کو مرضی کرے پھر تم کچھ نہیں کر سکتے پھر تو پولیسی ایکشن لے ایک ترمینا یہ اشیاء کیش میں خرید کر کریڈٹ پر دوسروں کو دینا تو باز فقہ کہنا کہ یہ سود ہے کیونکہ اس میں آپ خرید تو کیش پہ لیں اور بیج رہے اگلے کو کریڈٹ میں اور اس میں پھر آپ انسٹالمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت کو بڑھا رہے تو یہ وہی اختلاف ہے جو بینکنگ کے لیے میں نے آپ سے حرص کیا تھا تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو تو گھار اور اس میں تشلو رینٹ کا معاملہ آیا ٹھیک ہے لیکن مثال کے طور پر جیسے ٹیکسٹائل مل کو ضرورت پڑی تو انہوں نے بینکوں کا اور بینک نے پوری اس کی کٹن پرچیز کر لی اور جا کے اس فیکٹری کو دے دی کہا بھی اس کی قیمت جو اتنی اتنی انسٹالمنٹ میں واپس کرو تو اس میں پھر سکولرز نے کہا کبھی یہ دیکھیں بھی اس میں یہ سود جیسی شکل ہے جہاں جہاں ہو رہی ہے تو اس میں یہ چل رہی ہے اسی ٹرانزیکشن کہ اس کا مطلب ہے کہ بعض فقہ اس کو درستہ مجھتے ہیں کچھ اس کو غلط کرتے ہیں اچھا پی رہے کے ریبال فضل ریبال فضل کیا ہوتا ہے کہ مثلا خجور آپ خجور سے تبادلہ کریں یعنی آپ کے پاس خجور ہے آپ دوسرے کے پاس بھی کامو تو اس لئے مجھورٹی فقہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سود ہے بعض فقہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں قوالٹی میں فرق ہے لیکن اس کے لئے یہ خود کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام خیبر سے حکومت کا پوری کہ ہر طرح کی کوئی اچھی بھی ہوگی بری بھی ہوگی انہوں کہا جناب ہم نے جتنی اچھی قوالٹی کی صرف وہی لینے دوسری میل آپ نے فرمایا بھی آہندہ نہ ایسے کرنا بلکہ اس میں آپ کو اگر آپ اچھی قوالٹی کی چاہیے تو پھر آپ اس کو کیش میں بیچیں جو آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں اور پھر اس کے بعد جو اچھی قوالٹی والی وہ پرچیز کریں اور لے جائیں لیکن آپ یہ خجور کے بدل خجور یہ نہ کریں کیونکہ اس میں یہ چانسز ہیں کہ اس میں کوئی سود بھی بنا سکتا تو اسے بچیں مسنوئی میڈل مین شپ یہ بھی ایک حدیث ہے رسول اللہ نے یہ کیا تھا کہ دیادتی سے راستے میں خرید اس کو روک دیا گیا اس لیے کہ بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ دیادتی آدمی وہ اپنے کسی جانور میں اٹھا کے لے کے آرہے ہوں گاہوں سے شہر میں مارکیٹ میں آنے سے پہلے کسی نے جناب لے 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 ساری بیج دو اور اس کی پرائیس چھوٹی رکھنی کر لیا اور اب جا کے مارکیٹ میں آکے وہ اچھی پرائیس ہے اس کو رسول اللہ رکھا کہ نہیں دیادتی کو مارکیٹ تک آنے دیں پھر جا کے آپ کریں پرچے سیل کریں جو بھی تاکہ صحیح تو یہ اس پورے اصول جتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل اصول ہے کہ آپ کسی کا مال کسی بھی طریقے سے چھین نہیں سکتے اب یہ چھین نے کی کچھ اگزیمپل عرض کر دی ہیں تو اس لیے فقہ نے اپنے ایکسپیرینس جو دیکھا تو کر لیجئے جزا کر لو خیر وحسن جزا